یعنی جب انہیں یہ احساس ہوا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی بولے اگر ہمارا رب ہم پر مہربانی نہ کرے اور ہمیں نہ بکشے تو ہم تباہ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے بچڑے کی پوجا کی حضرت حارون علیہ السلام اور بارہ ہزار افراد اس پوجا پارٹ سے دور رہے حضرت حارون علیہ السلام نے انہیں منع کیا تو حضرت حارون علیہ السلام پر حملہ کرنے کے تیار ہو گئے پھر حضرت حارون علیہ السلام آپ نے ایک کنارہ اختیار کیا اس خیال سے کہ میں انتظار کرتا ہوں جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہ معاملہ ان کی ختمت پیش کیا جائے گا اب جب وہ بچڑے کی پوجا کر چکے اپنے آپ کو تباہ کر چکے اور انہیں اب یہ خیال گزرا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب تشریف لانے والے ہیں اور اب تو ہم تباہ ہو چکے شرعی مسئلہ یہ تھا ان کی شریعت میں کہ کوئی مسلمان اگر بچڑے کی پوجا کرے کفر کرے شرک کرے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد کی جو سزا تھی ان کی شریعت میں وہ قتل تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کافر ہو جائے اور مرتد ہو جائے اور پھر وہ توبہ کر لے اور اسلام قبول کر لے تو دنیاوی طور پر بھی اسے معاف کر دیا جائے گا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ دنیاوی طور پر معاف نہیں کیا جائے گا اسے قتل کر دیا جائے گا ہاتھ توبہ کرنے اور ایمان لانے کی وجہ سے آخرت میں اسے معافی مل جائے گی تو اب بنی اسرائیل نے دعا کی لَئِلَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا اگر ہمارا رب ہم پر مہربانی نہ کرے وَيَغْفِلْ لَنَا اور ہمیں نہ بکشے لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم تباہ ہوئے موسیٰ علیہ السلام کوہ تور سے جب واپس ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی کہ آپ کے پیچھے سامری نے آپ کی قوم کو برباد کر دیا ہے اور وہ بچھڑے کی پوجہ میں لگے ہوئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام انتیاہی افسوس میں مبتلا ہوئے آپ کو شدید رنج ہوا اور شدید آپ غزبناک ہوئے آپ کو شدید جلال آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا ایک تو پوری قوم کی اکثریت کفر اور شرک کی طرف چلی گئی مرتض ہو گئی دوسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کی شریعت میں سزا ہے کہ اب انہیں قتل کر دیا جائے اگر یہ توبہ بھی کر لیں اور ایمان لے آئیں پھر بھی قتل سے بچ نہیں سکیں گے تو جب چھے لاکھ میں سے بارہ ہزار جنہوں نے شرک نہیں کیا انہیں قتل نہیں کیا جائے گا اور باقی سب کو قتل کر دیا جائے گا تو پھر قوم کیسے بچے گی اور جب قوم کی اکثریت ہلاک ہو جائے گی تو یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِ غَدْبَانَ أَسِفًا اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹے غصے میں بھرے ہوئے افسوس کرتے ہوئے یعنی آپ انتیائی جلال میں غصے میں واپس آئے جب آپ اپنے رب کی مناجات سے مشرف ہو کر طور سے واپس آئے آپ کو انتیائی افسوس تھا انتیائی جلال تھا اس سے معلوم ہوا کہ دین کے نقصان پر افسوس ہونا اور جلال آنا یہ صالحین کا طریقہ ہے یہاں لوگوں کی عجیب سوچ ہے دین کے نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں تھنڈے رہے ہاں اپنی ذات کا نقصان ہو جائے تو فوراں غصے میں آ جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی غستاخی کرے صحابہ اہلِ بیعت کی غستاخی کرے اولیاء کی غستاخی کرے دین کے خلاف کوئی بات کہہ دے تو لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں تھنڈے رہو تھنڈے دل سے سنو اور برداشت کرو حالانکہ ایسے موقع پر ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ انسان کو غصہ آئے اور جلال آئے لیکن جہاں اپنی ذات کا معاملہ آ جائے تو پھر ان سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی اور اسے وہ غیرت کا نام دیتے ہیں اور وہ اس پر اپنی عزت کے تحفظ کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں پر یہ بھی چیز ایک سمجھنی چاہیے کہ اگر دیندار شخص دین کے مسئلے میں غصے میں آ جائے تو لوگ کہتے ہیں اس کا دین سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے دیکھیں یہ غصے میں آ گیا اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین کی خاطر غصے میں آنا یہ تو صالحین کا طریقہ ہے قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعْدِ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے کیا بری میری جانشینی کی میرے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام نے حضرت حرون سے کہا کہ آپ نے لوگوں کو بچھڑا پوجھنے سے نہ روکا اور لوگوں سے فرمایا اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی یعنی میرے توریت لے کر آنے کا انتظار نہ کیا وَأَلْقَلْ الْوَاحَ اور تختیاں ڈال دیں یعنی جن پر توریت لکھی تھی وہ تختیاں آپ نے رکھ دیں وَأَخَدَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّوا إِلَئِهِ اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کا ایسی بدترین معصیت میں مبتلا ہونا نہایت شاک اور گرہ ہوا یعنی آپ نے جب اپنی قوم کے متعلق یہ سنا اور یہ دیکھا کہ اتنا بدترین گناہ انہوں نے کیا تو اس کا آپ کو بہت افسوس ہوا اس افسوس کی وجہ سے آپ اپنے بھائی حضرت حارون کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے قول ابن امہ حضرت حارون نے کہا اے میرے ماں جائے اے میری ماں کے بیٹے آپ نے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا میری ماں کے بیٹے یہ ایک انداز تھا کہ جب کوئی غصے میں ہو تو اس کی نسبت ماں کی طرف کی جائے اور ماں سے جب رشتہ بیان کیا جائے تو ماں کا نام سن کر غصہ اتر جاتا ہے قول ابن امہ اے میرے ماں جائے ان القوم استدعفونی قوم نے مجھے کمزور سمجھا وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں یعنی آپ نے یہ عرص کی کہ میں نے قوم کو روکنے کی کوشش کی اور ان کو وعظ و نصیت کرنے میں میں نے کوئی کمی نہیں کی لیکن انہوں نے مجھے کمزور سمجھا اور مل کر وہ مجھے قتل کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے اس وجہ سے میں کنارہ کش ہو گیا فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہسا یعنی آپ میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ کریں کہ جس سے دشمن خوش ہوں فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ تو آپ مجھ پر دشمنوں کو نہ ہسائیں وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور مجھے ظالموں میں نہ ملائیں یعنی آپ مجھے ظالموں میں شمار نہ کریں میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں جس سے وہ خوش ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا عذر قبول کر لیا اللہ تعالیٰ کی بارگرہ میں دعا کی قولا ارز کی رب اغفر لی ولی اخی اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اگر ہم میں سے کسی سے کوئی افراد یا تفرید ہو گئی کوئی کوتائی ہو گئی تو ہمیں بخش دے یہ دعا آپ نے اپنے بھائی حضرت حارون کو رازی کرنے کے لیے فرمائی اور دشمن کی شماتت کو دور کرنے کے لیے دشمن حضرت حارون پر وہ حسے نہ ہو خوش نہ ہو تو اس کے لیے انہوں نے دعا کی آپ نے یہ دعا کی رب اغفر لی ولی اخی و ادخلنا فی رحمتک اور ہمیں اپنی رحمت کے اندر لے لے و انتا ارحم الراحمین تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے سورت العراف کا اٹھان مرکو مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے